لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث میں سے سولہ ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے سولہ کنجیاں ہیں ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے تیارے حبیب صادق العمی جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان عامال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے پھلتا دیکھیں رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْفَلَى وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اہلِ خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمع رہیے سبر کیجئے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے نَحْنُ نَرْزُقُقْ رِزْقَ ہم پہنچائیں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرمارے ہیں اور وہ پربدگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد اور عورتیں احتمام کے ساتھ نواز پڑھیں ایک ہوتی ہے گنڈے دار نواز مرد ہیں تو جماعت نواز کا احتمام نہیں عورتیں تو گھر کے کام مقدم بس بھاگی دوڑی میں ایک قضاء ہوتے ہوتے نواز ایسی نواز نہیں احتمام کے ساتھ نواز تو جس گھر کے سب لوگ احتمام سے نواز پڑھیں یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مسلح پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہے مرد مسلح پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی شہریں کر رہا ہو ایسی نواز نہیں نواز پڑھیں جیسے نواز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کوشش تو کریں نا اپنی طرف سے دھیان جماعت پڑھنے کی کوشش پر اللہ کی طرف سے عجر عجر عطا ہوتا ہے دنیا میں نتائج پر عجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ جنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شف اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اللہ دس سال کے نفلی اتقاف کا سوا وطا فرمائے یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا نہیں یہ اس اللہ رب العزت کی رحمت و کی انتہا ہے فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں آجا ہے یہ تو مقدر کا معاملہ ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے چلتا کون ہے تو نماز صحیح احتوام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں میرے مالک نے فرما دیا نَحْنُ نَرْزُقُقُ ہم رزق دیتے ہیں چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا احتمام سکھائیے رزق ملنے کی قسم یہ آجز کھا سکتا ہے ماشتر کی ہے رزق کی کاروبار نوکری کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا احتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیکھیں دوسرا عمل کسرت استغفار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالَ تو کسرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکسر من الاستغفار جَعَلَى اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرْجَا وَمِنْ كُلِّ دِيقِ مَخْرَجَا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَزُ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں تیسرا عمل انفاق فی صدیل اللہ اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا چنانچہ اللہ رب العزت رشاعت فرماتے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِقُمْ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اس کا بدلہ مل کر رہے گا ریٹرن مل کر رہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے نفق کہتے ہیں سرنگ کو اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ تمہارے پاک جو پہلا رزق ہے اس کو نکالوگے تو دوسرا آئے گا نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْتُمْ فرمایا انفق يُنْفَقْ عَلَيْتُمْ خَرْجُ کرو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مقصوص کر دیا ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا وہ دوسروں تک پہچانے کے لیے ہوتا ہے جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معذول کر دیتے ہیں چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا کاروبار چلا پھر یک دم تھک وجہ کیا بنی کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا اس میں اللہ کے لیے خرج کرنا تھا مسکینوں پر بیواؤں پر طلباء پر دین کے راستے میں فلاہی کاموں میں یہ خزانے کے ساپ بن کر بیٹھ گئے بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج اتنے ملیون اور آج اتنے ملیون اوپر سے ڈاکانی بن لوگے کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائیں مٹی بنتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے جی بلکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ کتنا پہنچانا تھا پورے مال میں سے ڈھائی پرسنٹ زکاة پورے مال میں سے اڑائی فیصد سبحان اللہ ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں چنانکہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکاة کو نکالیں اللہ وہ پروردگار ہے جو اڑائی پرسنٹ مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تنخواہ تھا اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا تھا جو نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تنخواہ پے کرے یہ تمہاری تنخواہ ہے اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ اڑائی پرسنٹ تو میرے جو محتاج بندے ہیں ضرورت مندے ہیں یہ تنخواہ ان تک پہنچا ہے اب جو ڈائی پرسنٹ کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رسک کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دیں حرابہ بسیہ کے پاس مہمان آگے اتنی دیر میں دروازہ کھٹ کھٹایا گیا خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لائے فرمان لگی دنوں کتنی روٹیاں اس نے کہا نو کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں کسی اور کہے اسے کو جاؤ دوبارہ دروازہ کھٹ کھٹایا کوئی بندہ کھانا لائے روٹیاں گینو اس نے کہا جی نو بھئی میرا حصہ نہیں کہہ دیا اس کو جو جاؤ کسی اور کہے پھر تھوڑی دیر بعد تیسری محتوی دروازہ کھٹ کھٹا خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لائے کتنی نو اس نے کہا میرا حصہ نہیں جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی میں مان بھی تو ہیں اس نے کہا دیکھو میرے پاس آئی صبح ایک روٹی تھی سائل آیا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روٹی دے دی میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاہ بالحسنت فالہو اشر امسالح دس گناہ ملے گا نو روٹیاں میری نہیں ہو سکتی خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی ایک روٹی میں خود رکھ رہی تھی یہ دس ہی ہیں ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر حبی وجبین احمد اللہ علیہ بیوی نے ہاتھا گونہ پھر تنور جلانے کے لیے رکھ ریاں کاتنے گئی پیچھے سے سائل آ گیا اس نے کہا بڑا محتاج ہوں اللہ کے لیے کچھ دے دو اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں آتوں انہوں نے وہی آٹا اکھا کے دے دیا اب بیوی رلکڑیاں لے کے آئی اس نے کہا آٹا کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے ابھی ان کی بیوی نے چولے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے پوچھا کون کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی سالن بھی دے دی تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی پکانے والے میں سالن بھی ساتھ بھیجیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو فکر نہیں ہوتی سب غموں سے آدار ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ